بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کا ویلوک شروع کرتے ہیں تو یار آج کا ویلوک کو چیز طرح کہ ابھی میں ابھی نہ ہماری جو میں نے آپ کو پہلے پتہ نہیں بتایا کہ نہیں ہماری کرین ہے جو کہ مٹی بغیرہ کے کام کرتی ہیں جس سے ہم تو جو نئے گار میں مٹی ڈالی تھی ٹریکٹر بھی اپنے ہیں وہ جو جن سے ڈالی تھی اور کرین بھی اپنی ہے اور ابھی ہمارے جنہ پاس دریائے سطل ہو جائے تو اس کا ایک اس میں پانی بہت زیادہ آگیا ہے تو اس کے کنارے ہم بند بولتے ہیں وہ ٹوٹ گیا ہے تھوڑا بہت اور ادھر بہت زیادہ خطر ہے ابھی میں بھی جانے لگا ہوں ادھر ہی تو جو ہے کرین ٹریکٹر وغیرہ بھی ادھر ہی جانا ہے کیونکہ جو ہماری کرین ہے وہ چین والی ہے وہ چل تو سکتی ہے لیکن اتنا سفر کافی دور جانا ہے دریائے پہ تو وہ اتنا سفر نہیں کرے گی تو اس کو ٹریکٹر پر لے کر جائیں گے انشاءاللہ میں نیکس کسی بھی لوگ میں میں آپ کو مکمل اس کا گارہ میں بھی بتاؤں گا کہ کیسے ہم اس کو ٹریکٹر پر لوڈ کرتے ہیں اور کیسے اتارتے ہیں تو ابھی میں جانے لگا ہوں تو چلیے آپ کو بھی میں دکھاتا ہوں دنیا انشاءاللہat دریائے ستلو اس میں سے دو تین نہریں نکل دی ہیں اور جو سب سے بڑی اور جو مین نہر ہے نا وہ یہ ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہوں کہ پانی بہت زیادہ ہے تو ابھی اس کا بند جو ہے نا کنارہ جسے بولتے ہیں بند وہ ٹوٹا ہے تو وہ ہماری کرین جو ہے اس نے وہ لگانا ہے کرین ابھی وہ پیچھے چل رہی ہے ابھی میں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور جو نقصان ہوگی رہا ہوا ہے وہ بھی دکھاتا ہوں ابھی آپ یہ میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے ابھی آپ یہ میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے یہ دیکھیں ہر طرف پانی پانی بھی بہت زیادہ نقصان ہوگا ہے جو یہ نکڑ کی فصل ہے کہیں گے جو ایک ہتم ہو گئی ہے اور ابھی وہ دوسری طرف وہ دوسری طرف جو ہے نا وہ در پندرہ سوڑہ اکڑ کی فصل ہے میں کہیں گے جو ایک دوست کی وہ بہت دوسری طرف بہت نقصان ہوگا ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ابھی کرین کے ساتھ جو ہے نا وہ لگایا جا رہا ہے بن بغیرہ سائیڈ پہ تو چلی ابھی میں ادھر جا رہا ہوں ابھی یہ یہاں سے کرین مٹی اٹھا رہی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ کتنی دور تک اٹھا لی ہے تو دوسری سائیڈ پہ بھی جال رہی ہے اور یہ اوپر مٹی رکھ رہی ہے یہ بن لگا رہی ہے جو کنارہ کے آپ تو بولتے ہوں گے ابھی میں بن آپ کو دوسری سائیڈ سے بھی دکھاتا ہوں اور جو لوگوں کا نقصان ہوگا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو ابھی یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ مکعی کی فصل ہے تو یہ چھ سات اکڑ ہے یہ نقصان ہوگیا برحل اس بھائی نے تو جو ہے وہ مکعی وغیرہ تو توڑ لی تھی اندر سے اور دوسری سائیڈ پہ نا جن کے پاس ہم لگے ہوئے نا وہ انکل بتا رہے تھے کہ وہ تھوڑا سا دور ہے تو ادھر ایک بھائی کی چودہ اکڑ مکعی جو ہے نا وہ ختم ہوگی ہے پانی کی وجہ سے تو یہ تقریبا ہر سال ہی ایسا ہوتا ہے تو یہ ابھی سات ماہ میں آیا ہیں تو آٹھ میں ماہ میں بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے ابھی یہ ادھر آپ دیکھ رہے ہوں گے جو بان لگایا ہے یہ آپ دیکھیں ادھر بھی لگایا ہے یعنی کہ چاروں طرف لگا دیا ہے سات سے آٹھ فٹ پانی ہے اور جو باننا وہ دس فٹ تقریبا لگایا ہے ابھی کرین دوبارہ پھر شروع سے اس کو اور اوپر اٹھا رہی ہے اور اوپر تک لے کے جا رہی ہے ابھی میں کرین کے پاس بھی جا کر آپ کو میں دکھاتا ہوں سارا یہ کرین ہماری جو ہے وہ یہ لگی ہوئی ہے یہ چین والی میں نے آپ کو بتھایا تھا یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ ابھی یہ ادھر سے مٹی اٹھا رہی ہے اور یہ ادھر بان لگا رہی ہے دوبارہ اس سے اور انچائی تک لے کے جا رہی ہے ابھی سارا دین ادھر ہی تھا آج کے ساتھ ہی تو ادھر ہی ابھی ادھر ہی اس کام ولوگ کمینڈ کرتا ہوں تو یار اگر ویڈیو اچھی لگی ہو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور کمنٹ کر کے ضرورت ہی گئے انشاءاللہ نیکس ولوگ میں ملتے ہیں اللہ حافظ